لیکن اس کا آغاز نماز مغربین جس وقت پڑھی جانے والی ہوگی اس کے وضوحی سے تمام مستحب دعائیں وہ آپ کو کرنی گئی پوری رات مستحبات اس میں کوئی بھی ترک نہ کریں حتیٰ کہ وضوح کی جو مستحب دعائیں ہیں امام خمینی کرتے تھے کہ پہلے سے ابھی مغرب کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا تھا اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے وضوح کے وقت تمام جتنے بھی مستحبات ہیں وضوح کے ان کو آپ انجام دیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نماز مغربین کی تیاری کرنی ہے افطار سے پہلے آپ نماز مغربین پڑھنی ہیں آپ نے یا افطار کے بعد پڑھنی ہیں آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا افطار کی جتنی بھی دعائیں ہیں کوشش کریں افطار کی جتنی دعائیں ہیں شب قدر میں خاص طور پر ساری دعائیں ہیں صرف اللہم اللہ کا سمتو والی دعائیں نہیں بلکہ جتنی بھی افطار کی اور دعائیں ہیں وہ سب بھی تھوڑا سا پانچ منٹ افطار تاخیر کر دیجئے لیکن افطار کی ساری مستحب دعائوں کو پڑھیں یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا شب قدر سال میں صرف فقط ایک راتی کوئی شب قدر پھر اس کے بعد اول وقتی میں نماز مغربین کو آپ پڑھ لیں کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا بھی جو ثواب اور فائدہ ہیں والاں گئے اور شب قدر میں تو اور زیادہ فائدہ ہوں گے لوگ بلکل ہیوی قسم کی افطار کر کے انٹا غفل ہو کے پڑھ جاتے ہیں بستر کو پر لیٹ جاتے ہیں پھر وہ نو دس گیارہ بجے قریب جا کر نماز مغرب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہیں اس رات محنت کرنے کی رات ہے اس میں یہ آرام آرام کو ایک طرف رکھ دیجئے پورے سال آرام کیلئے راتیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن شب قدر آرام کی رات نہیں تو اچھا نماز مغرب کو بھی کوشش کریں گے پورے مستحبات کے ساتھ نماز مغربین کو پڑھیں ازان بھی ہو اقامت بھی ہو تمام مستحب اسکار ہوں جتنے بھی تسبیحات ہوں جتنے بھی آپ اس کے بعد تاقیبات پڑھتی ہیں وہ ساری بھرپور قسم کے ایک نماز مغربین ہونی چاہیے یعنی اسرات کو واقعی شب سہر و سلوک و عرفان قرار دینا ہے تو تمام مستحبات اسرات کو انجام دیے جائیں اتنی اہمیت ہے ان مستحبات کی کہ آیت اللہ فہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو کہ یہ بھی بڑے عرافہ میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبرزی ان کے بہت عابد و زاہد قسم کے ایک دوست تھے جن کا مرہوم حسین فاطمی قمی نام تھا ان کے بہت دوست تو وہ فرماتے کہ میں جمکران گیا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا وہاں سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبرزی کی حالات بہت خراب ہے میں سیدھا ان کے گھر گیا الگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی سیدھا ان کے گھر گیا میں نے دیکھا کہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے بستر بیماری پر ہی لیٹے لیٹے زہر اور اثر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں اور اتنی شدید بیماری کے باوجود وہ تمام مستحبات کے اوپر عمل کر رہے ہیں زہر اور اثر کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ ان کے حلق سے مو سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی لیکن انہوں نے آزان بھی دی اقامت بھی کہی اور بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے بعد تقبیرات افتتاحیہ پڑھی دیکھیں مستحبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تقبیرات افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تقبیرات الاحرام کہہ ہی رہے تھے کہ جواد ملکی تبریزی کی روح مقدس بدن اقدس سے عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی پہلی تقبیرات الاحرام جو اسی وقت جب آدم ملکی تبریزی کی روح نے پرواز کیے جس وقت انہوں نے تقبیرات الاحرام کہی تو آپ نے دیکھا کہ کوشش کرے کہ انسان تمام مستحبات کے ساتھ اس رات کو نماز پڑھے کہ آخری اس کا لازمہ بنے گا کہ تمام مستحبات کو انسان مرتے وقت بھی اس کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو حاصل رہے گی بشرت ہے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھے مستحبات وغیرہ کی پابندی کریں اور خاص طور پر اس شب کے اندر تو اللہ الخصوص آیت اللہ شیخ حسین علی نخودہ کی اسفہانی ان کا بھی کتنی دفعہ تذکر آ چکا ہے کہ اتنی عبادتیں اتنی علم اتنے مجاہدیں اتنی ریاضات اتنی زیارات حتی تک ان کے متعلق آ جاتا کہ اعتقاف کے اندر بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے مراقبے بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے بہت بڑے ایک روحانی علم مقام انہوں نے حاصل کیا تھا یہ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام ریاضاتوں کے باوجود میں نے یہ روحانی مقام یہ جو روحانیت حاصل کی ہے اس کی دو وجوہات ایک وجہ تو ابھی آگے چل کر آئے گی لیکن ایک وجہ ابھی بتاتا ہوں وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اخلاص نیت سے سعادات کرام اور ذریعت حضرت زہرہ کی خدمت میں نے اس سے مقام کو حاصل کیا ہے آیت اللہ شیخ حسن علی نقودہ کی اس فعانی امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اسادزہ کے اندر سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مقام حاصل کیا ہے یہ اخلاص نیت سے سعادات کرام کی خدمت کے ذریعے حاصل کیا ہے یہ رات اس لیات سے حضرت زہرہ کی رات بھی حقیقت شب قدر تو حضرت زہرہ ہی ہیں تو ان کی اولاد کی خدمت کا اس رات کوئی عنوان ہو جائے سعادات کی مالی مدد کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ اس رات کے لیے کوشش کر کے رکھتے ہیں کہ اسی رات ہی سعادات کرام تک ان کی مالی مدد ہو جائے اسی رات میں خاص طور پر عام زندگی میں بھی اس کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ صرف ایک رات ہی کے اندر سو پچاس روپے کسی سعادات کو یہ آٹے کی تہلی پکڑا کے سوچیں کہ بس ہم نے ضروریت حضرت زہرہ کا حق ادا کر دیا اور صرف مالیات کی حد تک یہ معاملہ نہیں ان کی علمی مدد کرنا ان کو یہ تمام عمر بالمعروف ان کو یہ تمام چیزیں سہولیات پہنچانا ان کے آخرت کی بھی تو انسان فکر کرے سعادات کرام کی آخرت سے مراد ہے کہ وعدہ عمالیوں کے اندر اگر گھرے ہوئے تو ان کو اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنا کہ کسی بھی قسم کے عذاب کا شکار مرنے کے بعد نہ ہو تو تمام اس امداد کے اندر جو خدمت ہے جب یہ نہیں کہا کہ صرف میں مالی خدمت کرتا تھا بلکہ کہ ضروریت ہے حضرت زہرہ کی اخلاص کے ساتھ خدمت میں نے کی اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اخلاص کے ساتھ یہ خدمت نہ کرتا تو شاید میرے تمام آمال بے جان اور بے روح رہ جاتے اور میں اس مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سادات کرام اپنے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے کہ لوگ فقط ان کی خدمت کر کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنے بدعمالیوں سے کس طرف جا رہے ہیں میں سب سادات کی بات نہیں کر رہا لیکن ماجسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو لوگ ان کی خدمت سے اتنے بڑے مقام حاصل کر رہے ہیں ان سادات کو نہیں پتا کہ ہمارا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اور اس حد تک کی شیخ حسان علی نقودہ کی اس مستحبات وغیرہ کی ستک پابندی کے حوالے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے خود ایک حسان علی نقودہ کی کے ایک طبیب تھے ڈاکٹر شیخ حسان علی خان عاملی یعنی خود ڈاکٹر تھے ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہتے تھے وہ تو ان کو خاص طور پر بلا کر شیخ حسان علی نقودہ کی نے یہ وسیعت کی تھی کہ حالت احتزار میں تم میرے سارے عامال کروانا یعنی جب میرا احتزار کی حالت آ جائے تو یہ سارے مستحبات اس کو انجام دینا مجھے قبلہ رخ کرنا جو کہ واجبات میں سے ہے تمام جتنے بھی آداب مئیت ہیں یہ سارے تم میرے انجام دلوانا اور ایک عالم تھے سید مرتضی روئیتن کے نام سے ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کی صبح کو میرے پاس آنا اور میرے مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کرنا باقاعدہ پوری اپنی موت کی ایسی پلیننگ یہ انسان اپنی زندگی میں بھی کر کے رکھ سکتا ہے ضرور نہیں کہ اپنی موت کا وقت ہی پتا ہو بہت سے علماء اور رفعہ بہرحال اس حقیقت تک کو پا جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے کی صبح کو آ جانا میرا انتقال ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کرنی تو آیت اللہ شیخ حسین علی نقودہ کی اسفانی فرماتے ہیں کہ انتقال یعنی لوگ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال سے ایک دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج شب میں میں نے خواب میں شیخ عباس قمی کو دیکھا صاحب مفاتی الجنان کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم جلد آ جاؤ عالم برزخ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور وہ سمجھ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا ایم ایس جس کو کہتے ہیں اس کو بلایا اور کہا کہ میری موت کے وقت نزدیک آ گیا ہے انتقال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اجدہام ہو جائے گا یہاں کے سٹاف کو بھی بہت مشکل ہوگی یہاں کے مریضوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی تو تم مجھے ہسپتال سے گھر منتقل کر دو لوگوں کا بھی اتنا خیال کہ ورنہ انسان جو قریب المرگ ہو اس کو اس بات کی کیا پرواہ مثلا وہ تو اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان بچ جائے وغیرہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو بہت مشکل پیش آئے گی مریضوں کو اور سٹاف کو بھی لوگ اتنے جمع ہو جائیں گے لہٰذا مجھے اس سے پہلے ہی تم گھر منتقل کر دو تو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کی پوری زندگی اسی طریقے سے مستحبات سے عبارت تھی تو آج کی رات خاص طور پر مستحبات کی رات ہے اور سختی نہیں کیے لیکن اس رات میں اپنے اوپر سختی ضرور کرنی بیسے تو کہا ہے کہ نہیں سختی مت کرو اپنے اوپر مستحبات کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ترک کر دو لیکن اس شب قدر کے اندر اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے نیند آ رہی ہو تھکن ہو رہی ہو لیٹنے کو دل چاہ رہا ہو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنی اور دیکھیں یہ تنی اس بات کی اتنی احمیت اسلام دیکھیں اس بات کی اتنی پروا کرتا ہے بہرحال کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تو زبادہ سی تھوپتا نہیں ہے اس کے اوپر جیسے کہ ملتا ہے نا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے مطالقی جب انہوں نے ایک دستور العمل دیا تھا آیت اللہ سید محمد حسن الہی تبا تبایی کو علماء اپنے لئے دستور العمل لکھواتے تھے کہ ہم کس طرح سے عمل کریں کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم میں دستور العمل تمہیں دے رہا ہوں یہ پہ اس کے بعد جب وہ بزرگی کی طرف چلے گئے تھے آیت اللہ حسن الہی تبا تبایی ان کی تصویر تو کہا کہ دیکھو تم یہ اس پر خود بھی عمل کر سکتے اور دوسروں کو بھی یہ دستور العمل دے سکتے ہو کوئی مزائقہ نہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جس کسی کو بھی یہ دو جب تک طلب صادق نہ دیکھو اس وقت تک یہ دستور العمل کسی کو نہ دینا یعنی اس میں سچی طرح پائے جائے کہ ہاں میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو میں عمل کرنا چاہتا ہوں یہ نہ ہو کہ مثلا غلط مقاسد کے لئے دستور العمل مانگا جارہا ہوں کہ میں چیزیں کچھ کارامتیں حاصل کرلوں تو مثلا دنیا کو کمانے کا اس کا خیال ہو یا اس کا دل نہیں جارہا ہوں زبرستی آپ لوگوں کو دستور العمل بیان کر رہے ہوں فرماتے تھے کہ نہیں یہ نہ کیا جائے جس طرح کاجہ دیکھتے ہیں نا کہ مجالس کے اندر فری کتابیں بھی تبرک کے طور پر ڈسٹیبیوٹ کی جاتی ہیں کوئی چیز تو لوگ اکثر جیسے دعاوں کی تو اکثر لوگ اتنی غیر اہم اس کو سمجھتے طلب صادق نہیں پائی جاتی زبرستی پکڑا ہی جارہی ہے ان کو اکثر لوگ وہیں مساجد کے اندر ادھر ادھر کونوں کے اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں ان کو اس بات کی پروانی ہوتی کہ اس کو تبرک کے طور پر چیز دی گئی ہے تو فرماتے تھے بلکہ ایک چیز اور بھی کہتے تھے کہ ازائے اسرار حرام است یہ زیر اس کے اندر غلط لگا ہوئے یعنی فرماتے تھے کہ جو ارازوں کا ظاہر کرنا یہ ایک لحاظ سے حرام ہے یعنی جن کے اندر طلب صادق نہیں پائی جاتی تو آپ ان کو بہترامی نہ کروائیں یہ چیزیں دے کر ان کو تو یہ بہرحال یہ جو رات ہے اس بات کا اس میں خیال کرنا ہے کہ ہر شخص کو اکثر یہ مقام پر یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ زبرستی کر کے ان سے عمال بچوں پر اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں دیکھا ہوگا آپ نے ڈاکٹر حضرات کو بھی کہ وہ ہر دوہ ہر مرز کی افراد کے ادبار سے اس کی ڈوز بھی الگ ہوتی ہے کانسٹیٹوشن بھی مریض کی دیکھی جاتی ہے باڈی ویٹ کے ادبار سے بھی دوائیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو ہر ایک کو ایک طرح سے وہ نہیں ہونا چاہیے بہت سے بچوں کو کچھ وقت کیلئے جگہیں پھر سونے دیں کچھ عمال کروائیں کچھ ریلیکس کر دیں بڑی دعاوں کی طرف نہ لے جائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے کروالیں ان کا آپ کو اس لحاظ سے خیال کرنا ہے تو بہرحال اسکار لیکن اپنے اوپر سختی کریں اپنے تو ایک ایک لمحے سے کشید کریں تو خاص طور پر علماء فرماتے ہیں اس رات جب آپ تھوڑا سا لیٹ بھی جائیں تھکن بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو ہلکے پھلکے طریقے سے آپ کم سے کم جس وقت آرام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی اسکارِ الہی زبان کے اوپر جاری رہیں شبِ قدر بھی خاص طور پر جو اسکار کا جو سردار ہے جس کو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ کہتے ہیں اس کو تو ہونٹوں کی معمولی سی حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کلمہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت اس میں ہونٹوں کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں یعنی مرتا ہوا شخص کے لیے بھی سہولت پروردگار نے رکھی کہ جو مرتا ہوا شخص ہونٹوں کو حرکت دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے بھی اس کلمہ کو انتہائی آسان بنا دیا جائے کہ جو حرکت بھی ہونٹوں کو نہیں دے سکتا وہ بھی مرتے وقت کم سے کم اس کلمہ کو ادا کر دے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے پوری رات جاگنا ہے ایک منٹ کو بھی اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ سویں اور جب یہ رات پوری جاک کر آپ گزار لیا آپ نے تو آیت اللہ شاہ آبادی یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر پوری رات جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرہ پر درود بھیجے اور اس شب قدر سے ایک پیغام بھی لینا ہے عام زندگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ عبادت کے لیے کوئی ایک حصہ رات کا ضرور جا کر گزاریں چاہے ایک دس منٹ کا صحیح پندرہ منٹ کا صحیح واجب نماز سے ہٹ کر آدھی رات وزہ سے تو لوگ آج کل ویسی دو دو تین تین بجے سوتے ہیں یا صبح کے قریب جا کر سوتے ہیں تو کم سے کم اس رات کا کوئی حصہ عبادت کا ضرور اپنے لیے قرار دے اور افعہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سہر خیزی ہے اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں سہر خیزی کے معنی یہ نہیں کہ جس وقت سورج وغیرہ نکل جائے یا سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم وہ تو بینوطلوعین کہلاتا ہے وہ بھی بہت افضل وقت ہے لیکن سہر خیزی اصلا علماء کہتے ہیں کہ تقریبا نماز فجر سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت ہی سہر و سلوک اور عرفان کے لحاظ سے جو بڑے مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر اٹھ کر سہر خیزی کرتے ہوئے اور عبادت خدا کو اگر انجام دیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تک علماء فرماتے ہیں سہر خیزی بینوطلوعین سے بھی افضل بینوطلوعین یعنی صوبہ صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت اپنے عرفان کو اور اپنے مقامات روحانی کو بلند کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں سہر خیزی بینوطلوعین سے بھی افضل ہے جو اس سے پہلے ہوتی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فسق و فجور ٹی وی دیکھتے ہوئے سارے اس ٹائم کو بھی گزارا جاتا ہے اچھا اس پوری رات میں خاص طور پر ایک نکتہ ہرگز فراموش نہ کریں یہ بہت آپ کو اس رات میں خاصوصیت کے ساتھ ایک تاقید ہے کہ اس پوری رات میں ایک بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے ایک بھی اتنی اپنے موازبت آپ کو کرنی ہے اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اتنا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ ایک بھی ایک غیبت کان سے نہ ٹکرائے کوشش کریں کہ جس طرح لوگ گھروں میں گل مل کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس جگہ پہ تو ہرگز نہ جائیں کوئی نہ کوئی غیبت کرنی پڑ جائے گی سننی پڑ جائے گی اور آپ دفع نہیں کر سکیں گی گناہ لکھا جائے گی ایک گناہ بھی اس رات کو نہیں ہونا چاہیے اس لحاظ سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹی وی وغیرہ اس میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایک حرام نگاہ کوئی ایک حرام کلمہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا نامناسب منظر اس کے اندر اگر آپ نے آنکھوں سے گزر گئے آپ کی اور اس میں آپ نے توجہ دے دی تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو سکتی یہاں تو رمضانوں کے اندر یہ حال ہو گیا کہ باقاعدہ سینماوں کے اوپر ہی چیز لکھی گئی جشن عیدہ ملاد النبی خوشی میں چار شوز ہوں گے مثلا پہلے سے بھی زیادہ خوشی کے اندر ہونے لگائی تو بہرحال یہ تو معاشرے کی صورتحال ہو گئی اور خود شہزادی فاطمہ تزہرہ کہ اگر روزے دار کے مثلا یہ آزاؤ جوارے یہ اگر روزے سے نہ ہوں اور ان سے مثلا نافارمانی پروردگار ہوتی رہے تو پھر اس کی روزے کا فائدہ کیا ہوگا اسی طریقے سے شب قدر کے لئے بھی کہ اس کی شب قدر کے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی اس میں ایک گناہ بھی کسی نے کر لیا دی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین علی نقودہ کی اس فیانی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی چالیس روز تک بھی ریاضت انجام دیتا رہے اور ایک سیکنڈ کو بھی اس میں نمازوں کو اور عبادات کو ترک نہ کریں لیکن ایک نماز فجر چالیس دنوں میں فقط ایک دفعہ نماز فجر قضا کر دیں تو چالیس دن کے عمال حبام منصورہ ہو جائیں گے ریت کے ذرے جس طریق سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا اس کو کہ اس کی معنی بکھر کے رہ جائیں گے جتنے ضائع ہو جائیں گے عمال اگر اس نے چالیس روز تک مسلسل ایک سیکنڈ کو بھی ناگہ نے کیے عبادت انجام دیں اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دیں خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ نماز فجر قضا کی تھی اس کی پاداش میں اگلے دن میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک رات کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک رات بھی میں نماز شب کو قضا کر دوں تو اگلے دن انتظار کرتا ہوں مسئیبتوں کے آنے کا کہ جو میں نے کل نماز شب قضا کی ہے اب دیکھیں کونسی مسئیبت آتی اب دیکھیں کونسی مسئیبت آتی وہ فرماتے تھے کہ ایک بھی انسان اگر مکروح کام کو انجام دے تو اس کی روح تنزلی کا شکار ہو جاتی یعنی وہ نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے تو حرام کا سوچی کتنا زیادہ اثر ہوگا وہ کہتے تھے ایک مستحب کے عمال انجام دینے کے بعد روح کو جو ترقی ملتی اس کو سوچا نہیں جا سکتا تو سوچی واجبات پر عمل آپ کی روح کو کہاں پر لے جائے گا تو تنزلی جو ہے کہ تمام مکروحات سے انسان اپنے آپ کو بچا ہے حرام سے خاص طور پر شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور شب قدر اس کی برکت پھر ایسی ہوگی بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کو آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایک گناہ بھی نہیں ہوا تو اس کے اندھی ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی پورے سال پر آپ کا عمل محید ہو جائے اور ایسے فرشتے خلق ہو جائیں کہ آپ کو کسی گناہ کی طرف جانے ہی نہ دیں روایات میں ہے کہ فرشتے بعض وقت خلق ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کا جو ہے وہ گناہوں سے روکتے ہیں اس کو تو اس قسم کی کوئی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ کتنے دیکھئے ایسے چیزیں ہیں اضافہ آمانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی معنی دکھائی دیں گی لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا پھر انہوں نے دوزاق بھیجا جائے گا اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول زرادہ فضاحت فرمائیے کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمائیے وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے تحجد گزار تھے لیکن ایب یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو فوراں اس میں اوت پڑھتے تھے اور اس کا ارتکاب کر لیتے تھے تو یعنی ہمارے سامنے کوئی موقع پیش آئے ہیں فوراں ہم نے ارتکاب کر لیا کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہاں عبادت بھی انجام دے رہے ہیں گناہ بھی ہو رہے ہیں جیسے کہ آج کل ٹی وی آج کل یہی کام کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھئے گانے بھی سن لیں نمازیں بھی پڑھ لیں ڈانس بھی کر لیں نمازیں بھی پڑھ لیں قوالیاں بھی مسئل پڑھتے رہیں وغیرہ تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اسلام اور گناہ کو آپ سے ملا ملا کر چلیں یہی دین اور دنیا کی اسی کے اندر فلح ہے کہ دونوں چیزیں اس طرح سے ساتھ ہو گناہ بھی ہوتے جائیں اور نیکیاں میڈیا کا تو اسلام ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول کا اسلام یہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا تو یہی اس رات کے اندر بھی خطرہ پائے جا رہا ہے کہ اس رات خوب عبادتیں ہو رہی ہیں خوب عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک گناہ بھی ہوا تو ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گے اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ کیسے بچائیں اس کو کہ اللہ ہم سے اس رات کی تفیل خاص طور پر رمضان کی ویسے تو ہر رات اس دعا کو پڑھنا ہے لیکن روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے قیامت تک کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہم آدخلال علی اہل القبور السرور والی جو دعا ہے تو یہ بھی اس شب قدر کے اندر خاص طور پر تھا کہ آئندہ کے لئے بھی گناہوں سے حفاظت ہو جائے شب قدر میں صرف خالی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچانے کے اگلے دن سے پھر شروع کر دیں گے نہیں آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی تو دعاوں کا سہارہ ہے اس کے لئے اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لئے ایک کام آیت اللہ تقیہ بحجت نے بتایا وہ بھی انجام دیں کہ مکہ مدینہ نجف کربلا سامرہ کازمین مشہد قوم مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور ایک اور کوئی سورہ حدیعہ کیے جائے تو سامل سے گناہوں سے حفاظت اور توفیق نصیب ہو جاتی ضرور بھیجئے محمد ایک سورہ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ وہ ان جگہ مقدس جگہوں پر مدفون جو ہستیاں ہیں ان کو آپ حدیعہ کریں تو اس کا فائدہ ہی ہوگا گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے جا سکے اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہوا جائے کہ اس رات کو کوئی گناہ نہ ہو بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو ایک چیز اور بھی علماء نے اس کی تاقید کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں اتنی عظیم رات آپ کو مل رہی ہے اس پر پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے تو اس عظیم رات کے ملنے پر ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں شب سیر سلوکو اور عرفان بغیر سجدے کے کیسے حاصل ہو سکتی اس رات ایک طویل سجدہ شکر جو انجام دیں دیکھیں ویسا تو علماء فرماتے ہیں سارے آئمہ کے جو سجدے ہیں وہ سب بندگی کے ارکان میں سے ہیں اور سبی کے سجدے ایسے ہیں لیکن خاص طور پر سجدہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ایک طویل سجدہ انجام دیں جس کے اندر اس دعا کو پڑے کہ تیرے اس بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں پروردگار بہت بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن تو اس بندے کو بخش دے اور تیری بخشش کتنی حسین ہے تو فرماتے ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی اگر اس کے اندر پڑھ لیں اور علماء ایک چیز اس دعا کے علاوہ ایک ذکر کو اور فرماتے ہیں اور وہ ہے ذکر یونوسیہ کو جتنا بھی ہو سکے ذکر یونوسیہ بھی اس طویل سجدہ کے اندر ہی انجام دے لیں اور خاص طور پر یہ طویل سجدہ نماز عشاء کے بعد انجام دیا جائے اور یقیناً انسان پہلے تو مغربین کی نمازی پڑے گا پھر دعاں اور اسکار اور دیگر عبادات کی طرف جائے گا تو طویل سجدہ شکر اور اس کے اندر اگر جب سجدہ شکر کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس سجدہ کو اختیار کر لیں جس کا پہلے بھی تذکر ہوا جس کو کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے تھے جو آیت اللہ عبدالکریم کشمیری نے بیان گیا تھا کہ سجدہ میں پیشانی رکھ کر تین دفعہ کہیں الحمدللہ پھر پیشانی کا دائیں حصہ رکھیں اور کہیں تین مرتبہ کہیں شکرن للہ پھر پیشانی کا بائیں حصہ رکھیں اور تین دفعہ کہیں استغفراللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے سے وہ خلیل خوضہ کے درجے تک حضرت ابراہیم پہنچے تھے تو سجدہ شکر انجام دیں اور اس وجہ سے بھی دیکھی سجدہ شکر کرنا ہے کہ یہ رات آپ کو مل گئی ہے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس شب قدر کے آنے سے پہلے پہلے وہ قبرستانوں میں جا کر دفن ہو چکے وہ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی رضوانِ الہی کو پا گئے لیکن آپ کے پاس اور زیادہ وقت آ گیا ہے آپ زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں زیادہ اللہ کی اس نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کی عبادت وغیرہ سے اور اپنے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے اور جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب یہ طویل سجدہ شکر آپ انجام دیں گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِي دَنَّكُمْ جب تم شکر کرو گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا تو خود بخود اس بات کا لازمہ یہ چیز بنے گی کہ آپ کو اگلی شب قدر حاصل ہو جائے گی اس میں اضافہ ہوگا جب آپ نے اس شب قدر کے حاصل ہونے کے لیے سجدہ شکر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کی بہت ساری شب قدر آپ کو ملیں گے کس طرح انسان اپنی ایکسٹینشن بے ایکسٹینشن کرواتا چلا جائے اپنی زندگی میں بھی وہ بھی ایک طریقہ یہ ہے تو ملہ حسین قولی حمدانی جن کا ابھی تذکرہ آ رہا تھا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی لوگوں نے آ کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ زیادہ تر اوقات میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ پوچھیں گے کیا کرتے تھے گھر میں یعنی اتنے بڑے مقامر مرتبے کو حاصل کیا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ زیادہ تر ہم شیخ حسین قولی حمدانی کو ہم سجدے کی حالتی میں پاتے تھے اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے تو کم سے کم اس میں ایک طویل سجدہ ہی انجام دے لیا جائے اچھا اب اس میں اس شب قدر کے اندر تین سورے کی بڑی تعقید ہے سورہ روم پڑھی جائے گی سورہ انکبوت پڑھی جائے گی اور سورہ حامیم دخان جس سورہ دخان کہتے ہیں وہ پڑھی جائے گی یہ مکمل عدب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے بہت خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا ہے ویسے تو آپ دیکھیں قرآن میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ عدب کے خلاف ہے لیکن بہرحال ہم زیادہ اس لحاظ سے اس کو تاہو کرنا کہ پورے اتنے احتمام کے ساتھ ہر دفعہ انسان تلاوت قرآن کرنے وہ کہا جائے تو ایسا نہ ہوگی تلاوت قرآن ہی گھبرا کر چھوڑ دے تو جس طرح سے بھی تلاوت قرآن کر لو چلتے پھرتے کر لو لیٹے لیٹے کر لو کرتے رہو لیکن اس رات کو جب یہ سورے آپ پڑھیں اور جو تلاوت قرآن کریں علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر آداب کی ریائت کرتے ہو پڑھیں تاکہ مکمل فائدے آپ کو اس میں حاصل ہو جیسے کہ آیت اللہ عبدالقری میں کشمیری فرماتے تھے خاص طور پر کہتے تھے کہ ہزار مرتبہ سور قدر کا پڑھنا بہت ہی مانویت کے لیے اور روحانیلت کے لیے بہت مفید ہے اس رات اگر کوئی شخص جیسے بزرگ افراد ہیں ان کو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے وہ ایک تذبیر لے کے کم سے کم سور قدر ہی پڑھتے رہے اور جتنے بھی ہو سکے جو ہزار کا عدد نہ مکمل کرسکے جتنا بھی پڑھ سکے سور قدر پڑھ لے تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو ایسے گزریں جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی روز آنا ایک ہزار مرتبہ سور قدر پڑھتے تھے روز جب بھی تو دیکھئے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا تو اب کسی نے عبدالشیخ عبدالکریم کشمیری سے پوچھا نہیں سید عبدالکریم کشمیری سے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہزار مرتبہ سور قدر پڑھی جائے تو میں نے ہزار دفعہ سور قدر پڑھی ہے لیکن میں نے دیکھے کوئی اثاری مرتب نہیں ہوا اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے عاداب کا خیال کیا تھا یہ چلتے پھرتے سور قدر پڑھی تھی ہزار مرتبہ کہا کہ نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے ہیں اس طرح سے پڑھی تھی کہا جب ہی اثر مرتب نہیں ہوا شب قدر میں خاص طور پر آپ پورے عاداب کی ریایت کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں تلاوت قرآن کرتے وقت تین سورے بھی خاص طور پڑھیں گی یہ مکمل عدب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گی تو فائدے اور زیادہ ملیں گی جیسے خود ایک دفعہ سید عبدالکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بڑی شکایت کی کہ اس نے دیکھیں علماء کی بیوییں بھی اس قسم کیا جاتی ہیں اور بہت سے عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبدالکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائی کہ میں کیا کروں دیکھیں کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہا تھا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا اور اس نے بوتل کے جن سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا احترام کرنے لے گے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آئے تو بوتل کا جن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گیا اور کہا چچا میاں زرہ کورک اوپر سے کس کے لگانا تو مقصد کہنے کہ یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بتا رو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو پہرحال آئے وہ کہنے کہ میں کیا کروں مجھے تو کوئی طریقہ بتائی کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاوات قرآن کرو تو گھریلو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے دیکھیں گھریلو جھگڑے کا ایک بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ گھروں میں تلاوات قرآن ختم ہو گئی ان عالم نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا ان روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ دو سال سے میں گھر میں ایک دفع بھی تلاوات قرآن نہیں کر سکا تھا تو گھروں میں خالی صرف یہ نہیں کہ تلاوات قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو صرف اس رات کی حد تک کرنی ہے نہیں اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مجتبہ لنکرانی وہ خود فرماتے تھے کہ آخری عمر میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے تھے انتقال سے پہلے بہت ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے تھے اور فرماتے تھے کاش بہت سی کتابوں کو جوانی میں پڑھنے سے بہتر تھا میں قرآن کے اوپر ہی وقت لگا تھا ہم دیکھیں بہت سارے جب علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی علوم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو اتنے فائدے مند نہیں ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی نے نسخہ کیمیا جن شیخ خسن علی نخودہ کی اس فہانی سے حاصل کیا تھا جن کا کئی دفعہ تذکر آ چکا ہے ایک طریقہ تو سعادت کرام کی خدمت کا انہوں نے بتایا تھا جس سے انہوں نے اس عظیم مقام کو حاصل کیا دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا آگے چل کے بتاؤں گا وہ یہ طریقہ ہے فرماتے ہیں کہ مشہد کے قیام میں چار سال تک میں نے مسلسل روزانہ شب سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا اور صبح تک پورا قرآن ختم کر لیتا تھا اور اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد روزانہ چار سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کر کے اس کو حدیہ کرتا تھا امام رضا علیہ السلام کی خدمت روزانہ روزانہ ایک قرآن ختم کر کے سوچ سکتے ہیں آپ کے کتنا زیادہ مشکل کام ہیں رات میں قرآن شروع کرتے تھے صبح تک ختم کرتے تھے اور اس کو خدمت امام رضا میں حدیہ کرتے تھے اور اس عمل کو مسلسل چار سال تک انجام دیا ہے یعنی چودہ سو چالیس قرآن یعنی تقریباً ڈیر ہزار قرآن تو امام رضا کے خدمت میں ثواب کے طور پر حدیہ کے طور پر پیش کی دیکھیں ایسے تو مقامات حاصل نہیں ہو جاتے محنت ہم یہاں شب قدر میں محنت کرنے کو تیار نہیں اور راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دس دفعہ پڑھنے کے وجہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور لان سو دفعہ کے وجہ ایک دفعہ پڑھ لیں ہر وقت شارٹ کٹس کی تلاش کے اندر رہتے ہیں تو بہرحال پھر وہ جب ہی کسی مقام کو حاصل بھی نہیں کر پاتے ہیں تو تو دیکھیں اس قرآن سے کتنے مقامات آلیہ کو حاصل کیا ہے اسی قرآن کی تلاوت سے تو اس قرآن کو کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی اتاریں یہی وجہ ہے قیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے تھے قرآن شب قدر میں نازل ہوا شب قدر میں قرآن دل میں اتارو گے تو تو تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا اگر اگر فقط سر پر رکھو گے تو پانچ منٹ بعد یہ الگ ہو جائے گا تم الگ ہو جاؤ گے صرف اگر سر کی حد تک ابھی آپ نے دیکھی دینے ایک تصویر وہ فیشن زیادہ ناخون آپ نے دیکھے اس بحضور بھی ممکن نہیں ہے جس کے اوپر اور اس میں پھر آپ جو ہے اس قسم کے عمال انجام دے رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذات کا حصہ قرآن بنا نہیں یہ الگ تم الگ اس کے اوپر عمل کرو قرآن کے اوپر ہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عملی بھی فرماتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے دیکھیں جلد کے جو جلد ہوتی ہے اس کے بوسے لیتے ہیں قرآن کے صفات کے بوسے لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفات متبرک ہو چکے ہیں اور حقیقت ہے دیکھیں ہم جب بھی حجاز مقدس جاتے ہیں اور وہاں پر خانے کعبہ مسجد نبوی وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں تبرکات کو چومنے سے روکا جاتا ہے آیت اللہ سید عبدالحسین شرف الدنی موسوی عاملی جو کہ کتاب المراجعات جنہوں نے بہت مشکل جنہیں بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوئی فارسی میں المناظرات کے نام سے ترجمہ ہوئی صاحب المراجعات ہی کہلاتے ہیں اور جب یہ خج پر تشریف لے گئے تھے اور باقاعدہ شاید وہ پہلے عالم دین ہیں گزشتہ کئی سو سالوں کے اندر کہ جنہوں نے مسجد الحرام میں باقاعدہ ان کی امامت میں نماز تک ادا کی گئی مسجد الحرام میں عبدالحسین شرف الدنی موسوی تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ملک عبدالعزیز ان سے ملاقات بھی ہوئی تو آپ نے بادشاہ کو چمڑے کی جلد میں قرآن کا تحفہ پیش کیا بادشاہ نے اس کو لیا چومہ پیشانی اس کے اوپر رکھی آپ فوراں آپ نے کہا ہے بادشاہ آپ نے اس کی جلد کا بوسا کیوں لیا یہ تو بکری کی خال کا بنا ہوا ہے بادشاہ نے کہا میں نے اس کا بوسا نہیں لیا بلکہ اس کے اندر جو موجود قرآن ہے اس کی تعظیم میں نے کی فوراں آپ نے کہا آسند اے بادشاہ ہم شیعہ بھی رسول کی ذریع کو اسی احترام اور تعظیم کی خاطری بوسا دیتے اللہم صلی اللہ علیہ محمد ہم فقط اس دھات کی بنی ہوئی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس کا جو مظروف ہے جو اس کے اندر موجود پیغمبر اسلام ہے ان کی عظمت کے تحت ہم اس کو بوسا دے رہے ہوتے ہیں اس موقع پر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا باقاعدہ اور بادشاہ نے مجبور ہو کر اس سال پیغمبر اسلام کے آثار کو چومنے کی اجازت بھی دے دی تھی لیکن اس کے بعد جو بلی عید آیا اس نے باقاعدہ قانون پاس کیا اور اس کے بعد پھر سے پابندی لگا دی گئی جب یہ وہاں پر آج کل روکا جاتا ہے تو آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن کے جلد کے بوسے لیتے ہیں تو یہ جو بے جان اشیاں ہیں یہ صفے یہ جلد یہ جب حروف قرآن سے متصل ہو کر متبرک ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بے جان اشیاں جب متصل ہو کر متبرک ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی روح اور جان کو قرآن سے معنوس کر کے متبرک بنا لیں ہم بھی تو اپنے روح کو متبرک بنا سکتے ہیں ہم بھی تو اپنی جان کو متبرک بنا سکتے ہیں اگر قرآن کے احکام سے اپنے آپ کو متصل کر لیں آپ بھی متبرک ہو سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں فقط فقط یہ الفاظ جس صفے کے اوپر یہ متبرک ہوا ہے جلد متبرک ہوئی ہے جزدان متبرک ہو گیا ہے نہیں اس طریقے سے بھی متبرک بنایا جا سکتا تو خاص طور پر یہ جو تلاوت ہے اس رات کو خاص طور پر تلاوت کرنی ہے اور اب قرآن کو کچھ کچھ اہمیت دی جانے لگی ہے مساجد کے اندر بھی قرآن کے حوالے سے پروگرام ہونے لگے ہیں ایران میں تو پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہم بھی اب ماشاءاللہ سے شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرہومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرہومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں تمام مرہومین کی نیابت کہ میں یہ ان کی طرف سے بھی تمام آمال کو انجام دے رہی ہیں دیکھئے کہ جو مرہومین ہو گئے ہیں دیکھئے ایک تو حراموں میں بیسے بھی جو متصل حراموں میں مختلف قبور ہیں جہاں کے علماء کی قبور ہیں مختلف آئمائے کے حراموں میں نظر آتی ہیں جیسے حرام معصوم قوم کے ایک تو اندر بھی ایک لحاظ سے قبرستان ہے جہاں خواتین کو کبھی کبھی جانے کی اجازت دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں ان کی قبور تک مختلف مراجی کے قبور بھی ہیں تو حرام کے اندر بھی قبریں ہیں اور اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہی دروازے کے باہر آیت اللہ بروجردی کی قبر بھی آپ نے دیکھی ہوئے جو لوگوں آ گئے ہیں اسی طریقے سے حرام امام رضا ہے وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء کی قبور ہیں نجف میں بھی ہیں تو معصوم قوم کے حرم میں میں بھی قبور ہیں حرم سے باہر جب نکل جاتے ہیں تو ایک قبرستان شیخان ہے جہاں کپڑے کی وغیرہ کی دگانیں ہیں مارکیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ انتہائی نورانی اور بابرکت مقام ہے جس طریقے سے نجف میں علی آقا قاضی کی قبر پر کوئی نہیں جاتا اس طرح قبرستان شیخان میں بھی لوگ سامنے سے گزرتے ہیں ظاہرین وہیں سامنے ہوتلوں میں لہرائش پذیریں لیں قبرستان شیخان میں کبھی نہیں جاتے نظر آتے اور کتنے بڑے بڑے علماء اور شہدہ اور اصحاب امام اس قبرستان کے اندر دفن بلکل متصل زکریہ ابن آدم چھٹے ساتھ میں آٹھ میں امام کے صحابی اور امام خود کہتے تھے جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کہ آ نہیں سکتا کہا زکریہ ابن آدم سے جا کر پوچھ اور اس کے علاوہ زکریہ ابن ادریس اور ابن قولویہ کی قبر بھی وہاں قریب ہی ہے اس سے متصل ہی ہے جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں پر ہے کتنے جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا رہور معظم بھی جب بھی جاتے ہیں جواد ملکی تبریزی قبر پر ضرور جاتے ہیں اس کے علاوہ مرہوم حید جی یہ خود غرفہ میں سے ہیں موت اختیاری کے حوالے سے ان کا واقعہ تھا جو کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو طالب الموک کے لحاظ سے اور جو ظاہرین ہیں اور مومنین کو اس قبرستان میں ضرور جانا چاہیے تو اپنے تمام بلکہ ہی کہا جاتا ہے کہ جو معصوم قوم کا جو حرم ہے اس سے جو متصل جو قبریں ہیں وہ اس کے بعد پورے قوم میں قبرستان شیخ خان سے بڑھ کر کوئی بھی بابرکت مقام نہیں یعنی معصومہ کے حرم کے علاوہ جو سب سے بابرکت مقام قوم کے اندر ہے وہ قبرستان شیخ خان تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا لیکن لوگ عام طور پر نہیں جاتے ہیں وہاں پر اسی طریقے سے امام رضا کے روزے کے ہاتھے میں بھی شیخ خان علی نخودے کی اسوحانی کی قبر بھی اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی شیخ خان علی نخودے کی اسوحانی یعنی بیسے تمام مرہومین کا یہ سلسلہ ہے وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو حدیعے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا حدیعہ ان کو کیا جائے تو اس رات کو ان کو کیسے فراموش کیا جائے گا کربلائی رضا کرمانی جو کہ اس زمانے میں آستان قدس رضاوی کے موزن تھے کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ کی وفات کے بعد شیخ خسان علی نخودے کی کی وفات کے بعد روزانہ بین تلوین ان کے قبر پر فاتحہ خانی کے لی جاتا تھا کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خانی کے لی آتے ہو لیکن تم میرے لیے سورہ یاسین اور سورہ توہہ کیوں نہیں پڑھتے ہو سورہ یاسین اور سورہ توہہ شیخ خسان علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے دو سوروں کی یعنی اتنے بابرکت سورے ہیں یہ مرہومن کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ دو سورے کیوں نہیں پڑھتے ہو کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ خسان علی نے خواب میں تین مرتبہ جو اسی جملے کی تقرار کی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو جکے تھے اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے روزانہ جا کر ان سوروں کی تلاوت شروع کر دی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آج کی رات مرہومین اس طرح سے آپ کی تلاوت قرآن کے ثواب کبھی انتظار کریں گے اور یقیناً یہ دو سورے اگر پڑھنے کے پاس کسی کے پاس وقت ہو تو اس سورہ یاسین اور سورہ تاہا کو اپنے مرہومین کے لئے ضرور تلاوت کریں دیکھیں عبادت میں بہرحال محنت تو کرنی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ تو یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں اس کا وقت اتنا کہا ہوگا اللہ انشاءاللہ برکت اس میں پیدا کرے گا وقت بھی نکلے گا تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقیہ بہجت کہتے تھے کہ زمانہ غیبت میں جو عبادت کرنے کا ثواب زمانہ ظہور سے زیادہ ہے یعنی اس میں جو اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا ثواب زمانہ ظہور امام یعنی جب امام ظہور کر جائیں گے اس وقت کی عبادت سے زیادہ ثواب آج کل کے دور میں عبادت کا ہے اچھا اس رات کے لئے پیغمبر تو کہی چکے ہیں کہ شب قدر میں کسی نے پوچھا پیغمبر سے کیا مانگے تو آپ نے کہا تم صحت اور آفیت مانگو صحت انسان کے نہیں ہوتی تو تمام عبادت کی انجام دہی سے بھی رہ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں خاص طور پر بیمار حضرات اس رات کو دعا مشلول بیماری کے لئے ضرور پڑھیں یا ان کے لوائقین یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیماروں کے لئے دعا مشلول کہ اس میں آزم اس کے اندر اس دعا کے اندر اور یہ بہت مجرب ہے تو بیماروں کے لئے علال خصوص اگر کوئی دعا مشلول پڑھیں تو شب قدر کے اندر بہت فائدہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے آج کل لوگ ایک چیز کی بہت زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا دل ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالت اچھے ہوں لیکن سکون غارت ہو گیا ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں اور سکون قلب کے لئے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان تین مرتبہ کھڑے ہو کر اور تین مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس پڑے اللذین آمنوا و تتمائن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے اور آگا ہو جاؤ کہ اتمنان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس کو تین مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر تین مرتبہ اور تین مرتبہ بیٹھ کر پڑے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لئے اور سکون قلب کے لئے بہت مجرب عمل ہے یہ فرماتے ہیں تو بیچ میں ذکر آ گیا سوچا کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل پریشان ہیں کہ مالی حالات کے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اچھا اب ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نماز شب اس کو فراموش نہ کریں جو اس کے پابند نہیں ہے نماز شب کو خاص طور پر نماز شب اس رات کو کوشش کریں کہ اس رات سے اہد کر لیں جو شب قدر کا بہت بڑا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نماز شب روزانہ پڑھیں تو کوشش کریں ایک تو گیارہ رکعت والی نماز شب وہ شب قدر سے اس کا آغاز کر دیں جو کہ بات کی زندگی تک بھی اس کو جاری و ساری رکھیں اچھا اب مسئلہ ہے کہ باتیں ابھی پھر بہت تھی میرے ادبار سے تو تقریباً آدھے گھنٹے کا تقریباً میرے لحاظ سے ابھی میٹر اور تھا کہ جو کہ کچھ آمال اور بیان کرنا تھے لیکن ظاہر شب قدر ایک ایسی عظیم اور بابرکت رات ہے کہ بہرحال اس کا جتنا بھی اس کا حق کبھی عدا ہوئی نہیں سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی آمال بتائے گئے ہیں بہت سے علماء یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی طالب علموں سے فرماتے ہیں کہ تبدیلی یوں نہیں آتی کہ پچھلی کلاس کا سبق جو ہے اس پر عمل تم نے نہیں کیا ہوتا یعنی جو انسان جتنا حاصل کر لے اس پر عمل شروع کر دے تو خود بخود اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں بتائے گئیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ پھر اپنے نفس کے اندر بہت تبدیلی آپ کو نظر آئیں گے یہ رات دعاوں کی رات ہے قبولیت کی رات ہے کوشش کریں گڑ گڑائیں کہ چشمیں قبولیت زمزمہ جو قبولیت ہے اس کو بہرحال جاری ہونا ہی پڑتا ہے دعاوں کو ایڑیاں رگڑیں باقاعدہ اس رات کو تو انشاءاللہ تمام اپنی دعاوں کو بھی آپ قبول کروالیں گے اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی پرمننٹ تبدیلی بھی لے کر آئیں گی کہ آئندہ زندگی میں انسان کوئی گناہ نہ کرے اور مکمل زندگی کو اطاعتِ الہی میں گزارے